میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جو تک چلتے آج کی سب سے بڑی اور خاص خبر کیلئے خاص خبر یہ ہے کہ پربنی زلے کے ساونگی کھوڑ دو یہاں کے ریتی کے دھکے پر چھاپا مارا گیا جس میں لگ بک چار کروڑ روپے کے خریب چار کوٹی روپے کے خریب سامگری ضبط کی گئی ہے جس میں چار ہائیوہ بارہ ٹپ پر اوکلین مشین ان کے ساتھ میں ریتی بھی ضبط کی گئی ہے اس بارے میں ملی جان کر یہ ہے کہ گرامن پولیس اسٹیشن کی حد میں ساونگی کھوڑ دو یہاں کے وارو دھکے پر ریتی کے دھکے پر شنیوار کے دن بارہ مائی دو ہزار باویس کو ساہیہ پولیس ادھک شک عویناس کمار انہوں نے اور انہی کے ساتھ میں گرامن پولیس اسٹیشن کے پتھک نے چھاپا مارا جس میں یہ چھاپا مارتے ہوئے کاروائی کی گئی ہے جس میں ٹپر ہائیوہ پوکلین مشین اور اسی کے ساتھ میں ناؤ ٹریکٹر موٹر سائیکل غیر خانونی طریقے سے ملکے آئے ہیں جس میں سے چار کٹی روپیے کے لگ بگ سامگری ضبط کی گئی ہے جس میں سائیک پولیس ادھک شک عویناس کمار اوپی بھاگی پولیس ادھکاری راجینرہ شیرتوڑے سائیک پولیس نرکشک پروین سومنچی پولیس اوپ نرکشک بی ایس چوہان پولیس کرمچاری آسارام دنوے شیخ تاجودین راجس جٹال سید واجد شیڑ کے ایس ڈی پھڑ سانپ لیمبالکر ملگیر سید ان کے پتھک نے چھاپا مارا اور جس وقت انہوں نے کاروئی کی ہے اس وقت ساونگی کھورد یہاں پہ چھاپا مارا گیا ہے جس میں ہائیوہ بارا ٹپ پر ایک ٹریکٹر چار پوک لین اور چھے موٹر سائیکل ایک ناؤ سو براس ریتی اور گھتک ہتھیار یہ برامت کیے گئے ہیں ایسا ساہیت پورا ضبط کیا گیا ہے جس میں دس لوگوں کو حراسط ملیا گیا ہے لگ بگ پچیس لوگوں پر گرامن پولیس سٹیشن میں گناہ داخل کیا گیا ہے پچھلے کئی دنوں سے گنگا کھڑ سونپیٹ مانوات جیسے ایریے میں یہاں کے ایریوں کے ریتی کے دھکے پر کاروائی کی گئی ہے اسی کے چلتے پربنی زلے کے ساونگی کھورد یہاں پر بھی 21 ماہ 2022 کو جس طرح سے معلومات ملی ہے کہ غیر خانونی طریقے سے یہاں پر ریتی نکالی جا رہی ہے اسی کے چلتے 21 ماہ 2022 کو یہ کاروائی کی گئی ہے اس بارے میں پوری جانکری عویناس کمار انہیں تھی اور اسی کے حساب سے انہوں نے کاروائی کی ہے پربنی شہر مہانگر پالیکہ کی میاد پندرہ ماہ 2022 کو پوری طرح سے ختم ہو گئی اور جو لوگ یہاں پر سانمانی نگر سے وقت تھے ان کا کاریکار پندرہ ماہ 2022 کو مکمل ہو گیا ہے اسے کے چلتے پانچ سال میں جن نگر سے وقتوں نے پربنی شہر کے الگ الگ ایریوں میں اپنے اپنے ایریوں میں وکاس کام نہیں کیے اسے 21 ماہ 2022 کو ونچت بہجن آگاڑی کی جانب سے نگریکوں کی سمسیہوں کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے اور اسے ہی کے چلتے تھیٹ سمواد پروگرام آیوجت کیا گیا تھا جس میں اس کاریکارم کے عدیش شیخ یوسف کلیم ساتھ میں کاریکارم کو ماردرشن کرنے کے لئے نیتے ونچت بہجن آگاڑی کے آلمگیر خان سچین گنگا کھیڑ کر درم راچ چوہان سورش شڑ کے سنیتہ ساڑوے پرموت کٹے کلیم خان سمیت بھالے راؤ یہ لوگوں نے ماردرشن کیا ہے اسی کی چلتے جس طرح سے پربنی شہر کے الگ الگ ایریوں کے راستوں کو پوری طرح سے خراب ہونے میں یہاں کے نگر سیوکوں نے جس طرح سے مدد کی ہے ان مدد کرنے والے نگر سیوکوں کے خلاف اور پربنی شہر مہانگر پالکہ کے خلاف لگتار پسلے پانچ ورسوں سے جس طرح سے کام ہونا چاہیے تھا اسی وہ کام نہیں ہوں پایا ہے ونچت بہجن آگاڑی پربنی شہر کے وقاس کے لئے کٹی بدھ ہے اور وقاس کرنے کے لئے ونچت بہجن آگاڑی پوری طرح سے سکشم ہے ایسا بھی اس وقت بتایا گیا ہے اور نیت عالمگیر خان انہوں نے جس طرح سے مارک درشن کیا ہے مارک درشن کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پوری طرح سے ونچت بہجن آگاڑی پربنی شہر کے ہر ایریے کے راستے کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لئے تیار بیٹھی ہے اور پربنی شہر مہانگر پالی کا سو کروڑ روپے کا چوکلیٹ لے کر جس طرح سے خاموش بیٹھی ہوئے مہاراست کے ماجی مکہ مطری اشوک چوہان انہوں نے سو کروڑ روپے پربنی شہر کے وقاس کیلئے دیئے ہیں لیکن وہ چوکلیٹ نظر آیا ہے اور کسی طرح کا کوئی وقاس کام شروع نہیں کیا گیا ہے پربنی شہر کے کسی بھی ایریے میں اسی کے چلتے مار درشن کیا گیا ہے ونچت بہجن آگاڑی کے پربنی کے دوہزار چوبیس لوگ سبا کے امیدوار عالمگیر خان صاحب انہوں نے جس طرح سے مار درشن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مار درشن کر رہے ہیں ونچت بہجن آگاڑی کے لوگ سبا دوہزار چوبیس کے امیدوار عالمگیر خان صاحب آپ سنیں انہیں اور کس طرح کا انہوں نے مار درشن کیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں بجر دیا اپوشن کو توڑنے کے لیے آئیوک بھی یہاں پر آیا میں نے پھوچ جا کر آئیوک کو یہاں پر لے کر آیا اور آئیوک نے آسواشن دیا کہ یہ وانگی روڈ کا کام جل سے جل شروع ہو جائے گا لیکن ابھی بارش کا موسم آنے والا ہے اور جب بارش یہاں پر آ جائے گی مانسون آ جائے گا تو آپ سوچئے کہ یہ روڈ کیا اور آپ کے گھر کے حالات کیا ہوگے کیونکہ ہم یہاں اگر ڈھہر کر کے آپ کے لیے آپ کی آواز بند کر کے اگر سے ہم یہ پرشاسن سے لڑتے ہیں تو یہاں پر ہم کو لڑنے سے کہ تکرانے سے ان کو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے جب تک آپ آپ ونچیت ہو اور ونچیتوں کی آواز کو ونچیت کے پرتنی دھی کو اگر مہانگر پالیگا میں ایک نگر سیبک کے روپ میں بھیجے گے تو یہ آواز وہاں پر اثر کرے گی ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آج ضروری ہے کہ ہم کو ہم کو کچھ مولیوں سے کچھ پیسوں سے ہم کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں الیکشن آتے ہی ہم کو توفے دیتے ہیں گفت دیتے ہیں سو دیڑ سو روپے کی ساڑھی لاکر باٹنا شروع کرتے ہیں ارے میرے بھائی کہ جب تک آپ کو پانچ سال اور پربھنی کا گر وکاس یا آپ کے وانگی روڑ کا وکاس ہمارے پربھنی شہر کو خوبصورت بنانے کیا کر سے آپ ایک سپنا دیکھتے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ یہ تیس ورش سے آپ نے ان کو دیکھتے آیا آپ نے ان کو چھنتے آئے آج یہ بدلاف لے کر آنا چاہیے اور جب جو آپ کو ونچیت رکھا یہ ونچیتوں کی ایک طاقت کو کھڑا کر کے یہ چنگاری وانگی روڑ سے لے کر اس کی آگ سارے پربھنی شہر میں کھلاپ کی طرح پھیلنا چاہیے میری آواز میری آواز آپ تک جہاں پر پہنچ رہی ہے اور آج ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کے زمانے ڈیجیٹل زمانے میں ہم یہاں سے ساری پربھنی زلہ اور مہاراشتہ تک اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں تو میرے دوستوں مزرگ تو میں یہی آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کا سموار اس طرح کا ایک ہم جنتہ کے بیچ اور آپ کی آواز اٹھانے کے لیے ہمارا تال میل ہمارا جوڑ ایک دوسرے کے ساتھ بنا رہے اور یہ اس طرح کے کارکرم ہم اور بھی سارے پربھنی مہانگر پالی کا شہر میں بھی لیں گے اور سارے زلے میں بھومیں گے اور اپنی بات کو اپنے وشاروں کو آپ کے وشاروں کو یہاں پر آپ کی سمسیہوں کو سمجھنے کے لیے آپ کی درد کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر آپ کے لیے کھڑے رہیں گے اور ہمیشہ بڑا ساتھ امبیڑ کر کی بیچار دہاروں کو بابا ساتھ امبیڑ کر کی بیچار دہاروں کو اور سمبی دھان کو بچانے کے لیے ونشید بہو جانہ گھاڑی اپنی آواز اپنی طاقت بلند کرتے رہے گی اس لیے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں بہت بہت دھانی آواز جائے ہند جائے مہاراشرہ اسلام علیکم آج پربنی شہر کے وانگی روڈ پر ونشید بہو جانہ گھاڑی کا ایک سمباد میڑاوہ جنتہ کے بیچ رکھا گیا تھا اور یہ میڑاوہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنتہ سے جڑیں اور ان کے سمسیہوں کو ان کی تکلیفوں کو محسوس کریں اس کا سمادھان کرنے کی کوشش کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے وانگی روڈ کا آج مسئلہ ہے اور یہاں پر شیخ یوسف کلیم صاحب مسلسل چالیس بار اپووشن پر بیٹھ چکے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر کسی خسم کا کام نہیں ہوا پرشاسن کے پاس پرشاسن کے کان پر جو نہیں رہیں گی اور جب ونشید بہو جانہ گھاڑی نے اس پر اپنا ایک فیصلہ لیا کہ یہ جو یوسف کلیم صاحب یہاں پر اپنی لڑائی لڑتے آئے ہیں ان کے ساتھ کھاندے سے کھاندہ ملا کر کھڑے ہو اور جب ہم نے آیوکت کو یہاں پر اٹھا کر اپنی کڑسی سے لے کر آیا یوسف کلیم صاحب کے اپووشن تک تو انہوں نے آشواسن دیا تھا کہ وانگی روڈ کا کام بارش سے پہلے چالو ہو جائے گا لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر منتری صاحب بھی آیا شکرہ چوہان یہاں پر فانڈیشن سٹون رکھا گیا بتایا گیا کہ تیس کروڑ کا یا انتیس کروڑ کا بجٹ یہاں پر لاغو کیا گیا پربھنی شہر کو سو کروڑ کا بجٹ دیا گیا لیکن بارش ہونے کے لیے بارش کا موسم آنے کے لیے ابھی صرف مہنا اور دیڑ مہنا باقی ہے اور جب بارش کا موسم آئے گا تو ہم آپ سب ہی دیکھیں گے کتنے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہاں پر وانگی روڈ کی جنتہ سے میں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آج جو ونچیت رکھا گیا یہ سڑک سے ونچیت بوجھون اگھاڑی کا ساتھ دیجئے آپ کے سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے جو ہم جدو جو ہے لڑائی اپنی لڑ رہے ہیں وہ چیز کے لیے آپ کو بھی اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اگر آپ کھڑے نہیں ہوگے تو ہم ہماری طاقت اور ہماری آواز اسی طرح بیکار چلا جائے گا ہماری کوششیں بیکار چلی جائیں گی تو آج ضرورت ہے کہ یہ چیز کے لیے کیونکہ مالک جنتہ ہوتی ہے سرکار آج بیٹھے ہیں سرکار کہتے ہیں کہ سرکار چل رہی ہے سرکار تو جنتہ ہوتی ہے یہ سرکار کو چلانے والے پرتینی دھی جنتہ کے نوکر ہے تو یہ جنتہ کو سمجھنا ہے اور ان نوکروں سے آپ جنتہ کو حساب مانگنا پڑے گا جس طرح سے ایک دکاندار اپنے نوکر سے حساب مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نرالی ہے اللہ نے مخلوق کس طرح سے پیدا کیے ہیں یہ اگر آپ جانتے ہیں یہ اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام لینے والے کس طرح سے زندے رکھیور کس طرح سے کس حالت میں لوگ رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طرح سے نام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح سے عبادت کرتے ہیں کس طرح سے مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان حضرات کے اس کلمات کو سن لیجئے آپ کے خود سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام لینے والوں کو کس طرح سے پیدا کرتے ہیں اور کس حالت میں رکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس بندے کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہ کلمات ان کی زبان سے نکل رہے ہیں کہ کس طرح سے پیدا کرتے ہیں کہ کس طرح سے پیدا کرتے ہیں جھوٹی کمپلین لکھانا کس طرح سے مہنگا گرتا ہے یہ اگر آپ کو دیکھنے کا ہے تو پربنی شہر کے کروشی کالونی میں سولہ لاکھ روپے کی چوری ہونے کی جھوٹی کمپلین لکھانا شیخ صدیق شیخ چھوٹو نے کس طرح سے مہنگا گر گیا ہے یہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ پربنی شہر کے کروشی کالونی کی گھٹنا ہے یہاں پر جس طرح سے سولہ لاکھ روپے چوری ہو گئے ہیں ایسی فریاد پربنی شہر کے کروشی کالونی کے سولہ لاکھ روپے چوری کی گئی ہے ایسا پرکرن یہاں کے کوتوالی پولیس سیشن میں گناہ داخل کرنے کے بعد میں یہاں پر تپاس جب کی گئی ہے اس بارے میں تو تپاس کرنے کے بعد میں پتا یہ چلا ہے کہ جس چور نے سولہ لاکھ روپے چورائے ہیں وہ چور کوئی اور نہیں خود فریادی ہے چور فریادی نکل گیا ہے یہ تاجب کی بات ہے یہ گھٹنا ایسی ہوئی کہ اس گھٹنا کے بارے میں دیکھ جانکاری اس طرح کی ہے کہ پربنی شہر کے کروشی نگر بھاگ میں اگیاد چوروں نے گھر پھوڑ کر سولہ لاکھ روپے چوری کی گئے ہیں ایسی کمپلین شیخ صدق شیخ چھوٹو انہوں نے سولہ لاکھ روپے چوری ہونے کی کمپلین پربنی شہر کے کوتوالی پولیس اسٹیشن میں کیا کوتوالی پولیس میں جب اس بارے میں کمپلین کی گئی ہے تو کوتوالی پولیس اسٹیشن کے لوگوں نے جب انکوائری کرنا شروع کی ہے تو انکوائری کرنے کے بعد میں کوتوالی پولیس نے تدکار دو ہی گھنٹے میں اس بارے میں سراخ لگا دیا اور سراخ لگانے کے بعد میں پوری طرح سے جس ویکتی نے کمپلین لکھائی تھی اسی ویکتی پر یہ مصیبت آ پڑی ہے جھوٹی کمپلین کرانا کس طرح سے مہنگا گر گیا ہے اور یہ سولہ لاکھ روپیے انہوں نے اپنی بہن کے گھر پر لے جائے کر رکھے اور لی جا کر رکھنے کے بعد میں حقیقت میں یہ سولہ لاکھ روپیے آئے تو کہاں سے اب پولیس پرشاسن اس بارے میں چھان بین کرنے میں جھوڑ گئی ہے اس بارے میں کوتوالی پولیس اسٹیشن کے پولیس نرکشک شرط جرار سائیہ پولیس نرکشک رامگیتے سائیہ پولیس نرکشک رامشور پولیس کرمچاری جنگم کزبے بھوڑے گیکوار چوہان ڈکرے ان کے پتھک نے گناہ جب اوپن کرانا ہے تو گنے گار کو کس طرح سے انہوں نے گھیرا اور گھیرنے کے بعد میں جس ویکتی نے شیخ صدق شیخ چھوٹو انہوں نے کمپلین لکھائی تھی اور کمپلین لکھانے کے بعد میں انہی سے شروعات کی گئی ہے اور شروعات ان سے جب پوچھتا اچ کی گئی ہے تو انہوں نے عادی ادوری معلومات دینے کی وجہ ان کا ڈاؤ انہی پر الٹا پڑ گیا ہے اور انہیں ارسٹ کر دیا گیا ہے اور ارسٹ کرنے کے بعد میں یہ سولہ لاکھ روپے آئے کہاں سے اس بارے میں پوری طرح سے پولیس چھانبین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے انہوں نے مل کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا پڑن ضرور دبائے اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک ٹوٹر انسٹرگرام ٹیلیگرام واتس اپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ کو ہماری نیوز کس طرح سے پسند آ رہی ہے ہمیں آپ کے کومنٹس کی بہت ضرورت ہے آپ کے کومنٹس جس طرح کے بھی رہیں گے آپ ہمارے نیوز پر کومنٹس ضرور کریں اور مجھے دیجئے اجازت جائہن اس کے ٹریڈرز کی اور سے تمام ناغرکوں کو ایدل فطر کی ہاردک شکام نائے شبیچک اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پر بھنی ہمارے پاس مہاراجہ بیٹ سوفر ڈریسنگ ٹیبل وارڈروف ڈاننگ ٹیبل کولر واشنگ ماشین فریز ٹی ٹیبل چوکی سبھی پرکار کے پرنیچر کمپنی کی دام میں گراہ کی خوشی یہی ہمارا نفع ایک بار ضرور سمپر کریں ایڈریس اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پر بھنی موبائل نمبر اٹھینو ایک ایسی دو سو نوود ایک سو نوود مرزا میس سوبیدار نگر ڈیپو کے پاس پر بھنی اگر آپ پر بھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میں سوبیدار نگر ڈیپو کے پاس پر بھنی گھر پہنچ سیوہ کھانے کی ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830 266 947 ایر فیٹر پڑان پول کے پاس انوشا ٹیکیس کے سامنے گنگا کھیڑ روڑ پر بھنی 24 سیوہ اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر پر بھنی شہر کے کسی بھی جگہ پر پمچر ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لے یہ نمبر پر فون کریں 24 24 گھنٹے سیوہ اپلد ہے سید شکیل سید اسمائل سمپرک ضرور کریں سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پر بھنی ہمارے پاس طرح کے پروگرام کے لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی انگیجمنٹ چھلا جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل خرمانگ 97666 18126 اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں سبھی ایس انگلیش سپیکنگ کلاس موبائل نمبر 9823 797828 کولیٹی کی تلاش یہاں ختم کنگ آف بیلز شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پر بھنی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیدر بیلٹ کمار بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے king of بیلٹ شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربنی مہبو پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پارو گیٹ درگا روڑ پربنی شادی ہویا انگیجمنٹ چللہ درگا روڑ پربنی بکنگ شروع موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ 9822829035 حاجی مہبوب انصاری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں اس کے ٹریڈرز کی اور سے تمام ناغرکوں کو عدل فتر کی ہاردک شبک کام نائی شبی چک اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پربنی ہمارے پاس مہاراج بیٹ سوفر ڈریسنگ ٹیبل وارڈروف ڈائننگ ٹیبل کولر واشنگ مشین فریش ٹی ٹیبل چوک کی سبھی پرکار کے پرنیچ کمپنی کی دام میں گراہ کی خوشی یہی ہمارا نفع ایک بار ضرور سمپر کریں ایڈریس اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پربنی موبائل نمبر اٹھینو اکیسی دو سو نوود ایک سو نوود موسیقی